اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑی نیوز اور آزاد جمہوہ کشمیر بلدیاتی الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں تارک انجم مغل مظفر آباد دویین کی تینوں ازلا میں الیکشن مکمل ہو گئے اب تک کیا صورتحال رہی کون سی جماعت کہاں سے جیتی ہمارے ساتھ سینئے صافی اور چیف ایڈٹر روزن امہ کشمیر نیوز مرزا زائد بیکس صاحب مجھوڑ ہیں ہم ان سے پوچھیں گے اسلام علیکم مرزا زائد بیکس صاحب اب تک کی صورتحال کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ کون سی پارٹری کہاں سے جیتی ہے اور کتنی سیٹیں حاصل کی ہیں بہت شکریہ تارک انجم مغل صاحب آج مظفر آباد دویین میں بلدیاتی انتھاباد کا پہلا مرحلہ پور عمل انداز میں مکمل ہو گیا جس پر الیکشن کمیشن ازاد کشمیر وزیراعظم ازاد کشمیر صداد تنویر علیہاص مبارک بات کے مستحق ہیں الیکشن کی صورتحال کی بات کی جائے تو مظفر آباد میوسیپل کارپوریشن میں نون لیگ نے میدان مار لیا ہے اور نون لیگ کی سولہ نشیستیں پی ٹی آئی کی چار نشیستیں پیپلز پارٹی کی آٹھ نشیستیں اور ازاد امیدواروں کی چار نشیستیں نیلم ویلی کے ریزلٹ کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی نے سات نشیستیں حاصل کی نون لیگ نے تین نشیستیں اور پیپلز پارٹی نے تین نشیستیں دو نشیستیں ازاد امیدواروں نے حاصل کی زلہ کونسل جیلم ویلی کی بات کریں تو پی ٹی آئی نے یہاں سے دس نشیستیں حاصل کی ہیں جبکہ نون لیگ نے پانچ نشیستیں پیپلز پارٹی نے تین نشیستیں حاصل کی ہیں اگرحال مظفرہ بات دویجن کے انتحابات نہایت پور امن انداز میں مکمل ہوئے ہیں الیکشن کے حوالے سے ازاد کشمیر بار میں مختلف چیمگویاں چل رہی تھی کہ الیکشن ہو پائے گا یا نہیں سیکیورٹی کے مسائل تھے لیکن وزیر اعظم ازاد کشمیر تنویر علیہ السلام نے جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ازاد کشمیر پولیس اور دیگر اداروں کا تعاون انتحابات کا پہلا مرحلہ نہایت پور امن انداز میں مکمل کر لیا ہے اور مظفرہ بات دویجن کے انتحابات کے ریزلٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی نے جیلم ویلی میں نیلم ویلی میں بھرپور کامیابی اصل کی ہے اور متحدہ اپوزیشن نے بھی خوب مقابلہ کیا ہے بہت شکریہ آزائید بیج صاحب ناظرین تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے پہاڑی ریوز ایک ایک کے ساتھ جوڑے رہیے فیل وقت اجازت دیں اللہ حافظ